بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں محمد یسف کے آپ دیکھ رہے ہیں فراہ جمال نقصی میدے کے آپ سب لوگ خریے سے ہوں گے آج آپ کو چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے بنا کے کہ یہ جو ہوتا ہے نا سٹیویا یہ کس طرح لگتا تو یہ ابھی ہم لگا رہے ہیں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں سانسے تو یہ ابھی جو نا شروع کیا ہوا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹا کپ جو نا یہ بھرا ہوا اس کو ابھی جو نا یہ سارا اس میں ابھی اس کی جو نا پہلے تو اس کی پنیری لگاتے ہیں پنیری بھی ہوتی ہے سٹیویا کی اور اس میں دوسری ہوتی ہے کٹنگ اس کی تو وہ میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں کٹنگ آپ کو ابھی اس دفعہ اس کو پنیری دکھاتے ہیں اس کی جو نا یہ دیکھیں یہ بھی جو نا یہ جمیل نکارا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح جو نا یہ یہ اگئی ہوئی ہے گملوں میں یہ چیک کہ رہے ہی نظر آئی ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی پنیری ہے یہ دیکھیں یہ پنیری ہے کافی گملوں میں ہے تو جن میں یہ دیکھیں یہ جو بڑے دانے نا اس کو وہ نکال کے نا دربی اس کو یہ دوسری جگہ یہ دیکھیں یہ پنیری ہے اس کے وہ تنے بنے ہوتے ہیں چاہتے ہیں تو یہ نکال کے نا یہ دیکھیں اس میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے ابھی یہ لگائیں گے ساری یہ کافی گملوں میں کافی بھرے ہوئے کچھ گملے میں آپ کو دکھاتا ہوں چھوٹے گملوں میں یہ کافی یہ دیکھیں یہ بھی ہے یہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کافی جو نا ادھر زمین میں کافی نکلی ہوئی ہے یہ چھوٹے میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنی جو نا یہ بھی یہ دیکھیں ابھی یہ نکال ہیں یہ ساری نکال کے تو بڑے گملوں میں لگائیں گے یہ دیکھیں یہ پنیری ساری نا اس کی دیکھیں یہ بھی بڑے میں لگاتے ہیں آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں بڑوں میں لگاتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کو دکھائیں گے یہ چیک کریں نا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ہمارے پاس بہت پنیری زیادہ یہ دیکھیں یہ ساری سٹیویے کی پنیری ہے گملے بھرے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سارے کچھ پودے ہم نے یہاں سٹھا گیا یہ زمین میں بھی نکلی ہوئی ہے ساری یہ گملوں میں بھرے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گے آگے نا سارے یہ زمین میں بہت ہے نیچے یہ ساری جو کچھ پودے ہم نے یہ گملے چینج کیا دیا تھا جو بڑی بڑی ہے نا نکال لیں گے یہ ابھی لگا آگے نا بڑے گملوں میں یہ ساری آپ کو چیک کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ان گملوں میں بھی یہ نیچے جو نکلی یہ ساری سٹیوی آئی آئی دیکھیں گے یہ چیک کریں گے یہ پنیری لے آئی ہے دیکھیں اس طرح یہ ان کی جڑیں یہ ساتھ یہ دیکھیں یہ جڑیں نکلی ہوئی ہیں یہ بڑی بڑی بھی پنیری آئی چھوٹی چھوٹی بھی آئی ہے دیکھیں گے یہ چیک کر رہے ہیں تو ابھی جو نا یہ لگا رہے ہیں ادھر ایسا جمیل جو نا یہ لگائیں گے میں چیک کریں گے رو یہ اس طرح نا اس کو بس پکڑ پکڑ کے نا تو یہ کاپوں نے بھا لیا تو یہ جڑ نکلی اس کے اوپر جو نا شاپر کونے ڈالیں گے کیونکہ اس انہی پتوں پر یہ نا سیٹ ہو جائے گی یہ اس طرح جو نا اس کو لگا دیں نا ساری کو یہ چھوٹا کپ جو نا بھرا ہوا ہم نے جو بلکل چھوٹی ساتھ پنیری نکل آتی ہے وہ بھی لگا دیں گے کیونکہ وہ بھی جڑ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ یہ نا تیار ہو جائے گے دوسرے کاپ شکت کر دیں گے یہ چیک کرتے ہیں یہ اس طرح نا یہ درائی ساب لگا رہے ہیں یہ سارا جو نا کاپ یہ ہی لگانا ابھی جو یہ لگا رہے ہیں پنیری والا لگا رہے ہیں تو بعد میں جو نا جو اوپر سے بڑی کٹنگا نا وہ بھی لگیں گے یہ کافی لگا دیں گے تو یہ پھر چلتا رہے گا اسٹا اسٹا رہا انشاءاللہ جو کٹنگ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سارا لگا کے تو ساری دکھائیں گے انشاءاللہ یہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی بیک پہلے میں نے آپ کو دکھایا کہ اس ٹیوی ہے کہ جو نا وہ پنیری کیسے لگتی ہے ابھی جو نا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اس کی جو کمپل ہے نا وہ بھی ہم لگاتے ہیں یہ چیک کریں یہ کٹ رہے ہیں کمپل اس کے اس کو لگائیں گے کیونکہ پہلے پنیری لگائی ہے اب میں نے دکھائیا یہ دونوں طریقوں سے چلتا ہے یہ کٹ چیک کرتے ہیں یہ ہم ابھی کٹ رہے ہیں اس کو یہ جو موٹی موٹی کلم ہے نا وہ کٹیں گے جو چھوٹی بریک ہے نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ نہیں کٹ لیا کیونکہ جو بریک کلم ہے نا وہ ذرا ہوتی ہے نرم تو وہ نہیں کٹ لیا یہ چیک کریں نا موٹی موٹی جو نا یہ اس طرح یہ دیکھیں یہ کٹ رہیں یہ جو بریک ہے نا وہ جلدی جار نہیں لیتی تو موٹی کلم ہے جو وہ ماشاءاللہ کمپل ہے نا جو کلم بھی بولتے ہیں ہم اس کو کمپل بھی بولتے ہیں اس طرح جو نا یہ کارتے جانا یہ چیک کریں یہ جو نا یہ دیکھیں یہ اس طرح جو نا یہ یہ سٹیویا ہے شوگر کے لیے جو استعمال کرتے ہیں لوگ پوڈر بھی اس کا بنتا ہے اور یہ اس کے پتے بھی ایسے جو نا سبز پتے وہ بھی استعمال کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ سارا ہمارے پاس کافی لگا ہوا یہ دیکھیں ایک ایک پہلے ہم نے پانیری دھ گائی ہے کہ پانیری بھی آپ کو دکھایا کہ پانیری بھی بھی اسے بھی تیار ہوتا اور یہ کمپل سے بھی تیار ہوتا چیش اس کے رہے جو اس طرح موٹا موٹا رہے ہیں. دیکھیں موٹا پودا بڑا بڑا سیت ماندبا وہ کٹیں گے جو چھوٹے بریگ ہے نا یہ دیکھیں یہ اس طرح جو بریگ پودے نا یہ اس کے جو ڈینیاں یا پودا چھوٹا جو اس کو نہیں کٹیں گے یہ دیکھیں یہ بھی نہیں کٹ رہے جو اس طرح کے انہیں موٹے موٹے جن کے یہ گلے ہم اس کو بولتے ہیں ہم موٹے جوٹا رہے ہیں وہ اس کو کٹیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس طرح سارا یہ سٹیویا پڑا ہے یہ چیک کریں جو کمپل کٹ لیا یہ ماشاءاللہ دیکھیں گے کمپل کٹ کے تو ابھی جو ماشاءاللہ جو نا جمیل اس طرح یہ لگا رہا ہے یہ چیک کریں گے یہ اس طرح یہ کپ بھرا ہوا یہ کمپل لگاتا جائے گا آگے بعد اس میں باقی یہ جو پہلے لگائی تھے یہ کمپل ابھی یہ دیکھیں یہ پنیری تھی جو ساری یہ پنیری شاپر کے نیچے یہ سارا نا اوپر گرین کپلہ ڈالا ہوا تو اوپر یہ شاپر ابھی پیچھے ہٹا آکے یہ ابھی یہ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس کو لگانا یہ دیکھیں یہ پہلے لگایا ہوا تھا نا یہ پنیری والا سارا یہ یہ جو نا جتنا یہ پنیری والا یہ اس کا طریقہ کار ہوتا لگانے کا یہ سارا اس کے نیچے جو نا یہ شاپر کے نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کرنے در یہ سارا نا آگے تک یہ ہی لگا ہوا یہ سارا توڑ آگے ماشاءاللہ تو ابھی یہ کمپل بھی تھوڑی لگانی ہے کیونکہ ہم ساری چیزیں جو نا یہ لگاتے ہیں آپ کو بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ اس طرح لگ جاتا چیز لگانا اس کو لگا کے تو شاپر ڈالا اوپر یہ سائے میں لگا ہوا یہ دیکھیں درختوں کے نیچے اور پھر بھی اوپر ہم نے گرین ڈالا ہوا یہ شاپر کے اوپر بھی جو نا گرین کپڑا ڈالا گئی ہے اس کو ہیٹ زیادہ نہ ہے کیونکہ اندر ہیٹ ہوگی تو یہ پودا خوشک ہو جائے گا جلدی اگر نارمل رہے گی تو ہیٹ کے ساتھ یہ جڑ پکڑے گا یہ لگاتے ہیں سارا اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ یہ یہ کتنا لگا دی ہے اب یہ چیک کریں پیچھے تو پنیر یہ سارا جو نا ابھی یہ اس کی کمپل لگ رہے ہیں ساری یہ ماشاءاللہ بھی ساری لگا کے تو پانی لگا دیں گے اور پھر اس کے اوپر شاپر جو نا ڈال دیں گے یہ ایک ہفتہ دس دن آٹھ سے دس دن جو نا یہ اس کو شاپر رہنے دیں گے اس کے بعد جو نا شاپر انشاءاللہ تار دیں گے تو یہ ماشاءاللہ جو نا یہ تیار ہو جائے گا انہی پتوں پر تیار ہو گا انشاءاللہ جیسے یہ جڑ پکڑے گا تو اس کو نکال کے تو دوسرے بڑے گملوں میں کرتے جائیں گے یہ سان سا طریقہ اگر آپ نے گھر میں لگانا ہو تو یہ گھروں میں آسانی سے لگ جاتا ہے اس کے جو تنہ ہے نا یہ سوکتا نہیں ہے دبارہ نیچے سے نکلتا ہے پھر وہ بھی بیج بھی اس کا اکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو نا یہ تیار ہوتی ہیں کمپل سے تیار ہوتا ہے بیج سے تیار ہوتا ہے اور یہ اس کا تنہ بھی جو نا دبارہ اس کے وہ نکل آتا ہے یہ چیک کریں یہ سارا لگا دیا جو کمپل تھی میں نے زیادہ نہیں لگائی کیونکہ پودے بھی نہیں خراب کرنے تو تھوڑی تھوڑی یہ کچھ کل کی لگائی ہے کچھ آج ابھی لگائی ہے یہ اس طرح جو نا لگانی ہے یہ چائے کالیں ساری وہ پیچھے پنیری لگی ہوئی تھی وہ میں نے دکھائی ہے یہ کمپل ہے ساری یہ اس کو کال پانی لگا دیا تھا ابھی باقی کو بھی پانی لگائیں گے اور یہ سارے چیزیں آپ کو دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ یہ خود کر سکتے ہیں یہ چیزیں یہ ہمارے پاس کافی جو ہے نا وہ یہ سٹیویا یہ دیکھیں یہ یہ بھی سٹیویا ہی لگا ہوا یہ تو ماشاءاللہ تیار ہے یہ ہے بھی چھوٹا پنیری ہے یہ پنیری والا سارا یہ بھی ماشاءاللہ یہ یہ دیکھیں یہ یہ جتنا ہے نا یہ سٹیویا سارا یہ ہم نے کٹ لیا اوپر سے یہ چیک کر لیا ابھی اس کو پانی لگا دیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ چیزیں جو نا یہ کس طرح ہم لگاتے اور یہ کرتے ہیں انشاءاللہ تو آپ بھی دیکھیں سارا یہ چیک کریں یہ چیک کر لیں یہ پانی لگا رہے ہیں ابھی کیونکہ پانی جو کل بھی لگایا تھا کل کا پانی تو ابھی دوبارہ اچھی طرح جو پانی لگا کے اس کو تو یہ اس کو بند کریں گے شاپر میں کیونکہ وہ پیچھے شاپر ڈالا ہوا ایک ہفتہ اس کو ضرورت ہے کیونکہ یہ جو کٹ کیا ہوتا تو اس کی جو جڑ نہیں ہوتی تو پھر ایک ہفتے بعد انشاءاللہ یہ ہفتے سے داس دن میں یہ سیٹ ہو جائے گا تو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب ضرور کریں تو دیکھتے رہے ہیں فہد جمال نرسی کیونکہ ہم یہ چیزیں کس طرح لگاتے ہیں اور آپ کس طرح آپ کو دکھاتے ہیں کوئی چیزیں کچھ لوگ یہ چیزیں نہیں دکھاتے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کس طرح لگتے ہیں اللہ حافظ